تو یہ آپ میں سے کتنے لوگ کو یہ بات پتا تھی کہ محمد ابن عبدالواب صاحب کے چھے بیٹوں میں سے تین بیٹوں کے نام حسین حسین اور علی ہیں آپ تو چھوڑ دیں جو ان کے مخالفین ہیں یہ پرسنی در ایک شیعہ علم آئے بہتے پاکستان لیول کے شیعہ علم ہیں کم سے پڑے میں ہیں تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ کو پتا ہے کہ محمد ابن عبدالواب صاحب کے بڑے بیٹے کا نام حسین تھا پھر عبداللہ پھر حسن پھر علی پھر عبرائیم اور عبدالعزیز کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا تو میں نے کہا آپ لوگ کتنی نفرت کرتے ہیں محمد ابن عبدالواب صاحب سے ان کے تو بچوں کے نام اہلِ بیعت کے نام ہیں انہوں نے خلفہ راشدین میں سے نام نہیں رکھے سوائے مولا علی کے اور اپنے بچوں کا نام حسن حسین اور علی رکھا یہ کافی نہیں ہے اور اس سے بڑا ٹروت میں نے پھر ان کے اوپر رویل کیا آپ کو پتا ہے ایک کتاب بڑی مشہور ہے سیرت کے اوپر اسلامی ہسٹری میں سب سے پہلی جو ایتھینٹک کتاب ہے سیرت نبوی کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ محمد ابن اسحاق بن یسار کی ہے جو شاگرد ہیں انس ابن مالک سیابی رسول کے جنہوں نے بیس سال نبی الاسلام کو دس سال تک بوضو کروایا المتوفہ ون ففٹی ہجری ایک سو پچاس ہجری میں محمد ابن اسحاق فوت ہوئے ان کی سیرت کی کتاب ہے وہ کتاب عربی کے اندر ہے اردو میں بھی ترجمہ نہیں ہوا اس کا اس کی تلخیص لکھی ان سے تقریباً سو سال کے بعد آلموسٹ یا پچاس ساٹھ سال کے بعد آپ کہہ لیں ابن حشام نے سیرت ابن حشام اسے کہتے ہیں اسے سیرت ابن اسحاق کہتے ہیں اور امام ابن حشام فوت ہوئے ہیں ٹو ایٹین ہجری میں دو سو اٹھارہ ہجری میں یعنی امام بخاری کی وفات سے بھی پہلے یعنی وہ سینئر لوگوں میں سے ہیں اسی تلخیص یہ نہیں لکھی اور اسی سیرت کو مختصر کر کے محمد ابن عبدالوحاب صاحب کے بیٹے ہیں عبداللہ بن محمد بن عبدالوحاب المتوفہ بارہ سو بیالیس ہجری آج چل رہا ہے چودہ سو اکتالیس ہجری آج سے دو سو سال پہلے وہ فوت ہوئے ہیں ان کے دوسرے نمبر کے بیٹے جو ہیں بڑے تو تھے حسین پھر عبداللہ پھر حسن پھر علی پھر عبرہیم پھر عبدالعزیز اے اچھے پترہ نے نا تو انہوں یاد کرانے نوابی ہو آنڈا تسیہ نہ دے پترہ نے نام ہی نہیں لے سکتے ٹھیک ہے تو اس عبداللہ نے نا وہ جو سیرت ابن عشام تھی اس کی مزید تلخیص لکھی اور اس کو نام دیا مختصر سیرت الرسول یہ مختصر سیرت الرسول عربی میں دار اسلام پبلیکیشن نے جو اہل عدیس کا سب سے بڑا ادارہ ہے پرنٹنگ کا اس نے چھاپی ہے اور یہ بائی چانس اس وقت میرے ٹیبل پہ پڑی ہے کیونکہ پرسو مجھے ایک شیعہ علم ملنے کے لیے آئے تھے تو ان کو میں نے وہ حوالے دکھائے یہ سارے ان کو زیارت تو کرائیں یہ سیرت الرسول اور اس کے وقت لکھا ہے جامعہ علومِ اسریہ جہلم شریف شریف میں نے پڑھا ہے یہ کتاب ہے جی دار اسلام نے ریڈ بائنڈنگ میں عربی میں چھاپی ہے انہوں نے یہ گری بائنڈنگ میں اور ڈارگ براؤن بائنڈنگ کے اندر چھاپی ہے اردو کے اندر اردو میں اس کے آٹھ سو پیجز ہیں اور عربی میں چھے سو پیجز کے اوپر یہ کتاب ہے اردو تجمہ آپ کو چاہیے تو فری جہلم سے منگواہ سکتے ہیں لیکن اب میرے خلال شاید آپ کو نہ دیں وہ جس طرح وہ آپ پتہ ہیں وہ لورو لے دربار پہ جاتے ہیں کشور ماجوگ لینے تو کہتے ہیں انجینئر اندر نہیں سن دیں کیونکہ کشور ماجوگ کی گستہانہ عبارت میں میں نے آئیلائٹ کی ہیں تو وہ ان کو شک پڑ جاتا ہے یہ کتاب آپ یہاں سے منگواہ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ نہ دیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ ہماری وارس ایپ گروپس میں رابطہ کریں اس کا پروفیشنل پی ڈی ایف آپ کو فری مل جائے گا وہ پی ڈی ایف اہل حدیث کی سب سے بڑی پاکستان میں سائٹ ہے کتابوسنت ڈاٹ کام جس نے سیکڑوں احدیث کی اور تفسیر کی کتابیں چڑھائی بھی ہیں انہوں نے چڑھائی بھی ہے اور انشاءاللہ میں اپنی گفتگو میں جتنے ریفرینسز پیش کروں گا اس کے جے پی جیز ہم لگائیں گے اس میں سے انشاءاللہ ایکزیکٹ اس کا آپ کو پی ڈی ایف انشاءاللہ مل جائے گا تو سر یہ مختصر سیرت و رسول میں نے کہا جی آپ نے یہ پڑھی ہے انہوں نے تو وہ شیعہ علم جو تھے وہ ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا یہ کتاب ہے میں نے کہا یہ جیلم سے ہے آپ پی ڈی ایف بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اس کتاب میں میں ایک گھنٹہ بول سکتا ہوں لیکن مختصر سے ٹائم پہ دس چھوٹے چھوٹے حوالے دوں گا اور ان کی انجیننگ نہیں کروں گا اس کے لئے آپ میرا ریسرچ پیپر فائی بی پڑھیں جس کا مطار اینڈ پہ کراؤں گا پہلے اقرار دیا تو آپ کو برا لگے گا اس کے اوپر آپ مولا علی والا چپٹر نکالیں سر اینڈ پہ جا کے آتا ہے مولا علی کے اوپر چپٹر سیرت و رسول لکھی ہے اور ساتھ خلفہ راشدین کی بھی لکھی ہے انہوں نے مختصر سی خلاف دے راشدہ کے اوپر مولا علی والا چپٹر ان کا سٹارٹ ہوتا ہے جی پیج نمبر سیون ایٹی ون حضرت علی ابن عبی طالب کی خلافت سیون ایٹی ٹو پیج پہ یہ پہلا ریفرنس میں پڑھ رہا ہوں ورڈ بائی ورڈ اہل عدیس سے معذرت کے ساتھ اور جو علمی کتابی مسلمان ہیں پوری دنیا میں کسی بھی فرقے میں ہیں ان کو خوش کرنے کے لئے ورڈ بائی ورڈ پڑھ رہا ہوں سنیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اہل شام سمیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی پھر ان کی صرف مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان پر قتل عثمان میں اعانت یعنی مدد کرنے اور اس پر رضا مندی کا الزام بھی دھار دیا مگر اللہ نے ان کو اس سے بچا لیا میں امیر شام کے بارے میں کوئی کومیٹس نہیں کرتا یہ جو کر دی ہیں یہ خود ہی کافی ہیں اور یہ بلکہ صحیح بات لکھی ہے اس کے سپورٹ میں میں گھنٹوں بول سکتا ہوں نہیں بولوں گا چونکہ یہ خود اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کو مجھے سرٹیفئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اہل ادیس کے امام ہیں دوسرا ریفرنس جنگ جمل کے کونٹیکس میں وہ لکھتے ہیں اس کے بعد حضرت علی نے حضرت عائشہ کو مدینہ منورہ بھیج دیا وہ جانے لگی تو لوگ ان کو ودا کرنے کے لیے دور تک ان کے ساتھ گئے یہ ودا لفظ نہیں ہوتا ودا ہوتا ہے زبر کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سفر خرچ کا انتظام بھی کیا اس طرح وہ باحفاظت اور صحیح سلامت گھر پہنچیں بعد میں وہ اپنے سفر کو یاد کر کے اس قدر روتی کہ آنسوں سے ان کا دوبٹہ بھیگ جایا کرتا اور کہتی کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی کاش میں اس واقعے سے بیس سال پہلے ہی مر جاتی ظاہر ہے قرآن میں حکم ہے نبی کی بیوی اور گھروں میں ٹھہری رہو تو وہ اس چیز کو یاد کرتی تھی پھر حب کے کتے بھی بھونکے وہ بھی عدیث ہے جامعہ اس میں مصند آمد میں باقی اب میں اس میں نہیں بولوں گا وہ فائی بھی میں آپ پڑھ لیجئے گا میں ہنٹ پہ بتا دوں گا ریفرنس نمبر تھری جنگ سفین کے بارے میں لکھتے ہیں امار کی شہادت کے بعد امر ابن آس نے لڑائی چھوڑ دی ترک کر دی اور بہت سے لوگوں نے بھی ان کی پیروی کی حضرت معاویر رضی اللہ تعالی نے ان سے پوچھا آپ نے لڑائی کیوں ترک کی ہے انہوں نے کہا ہم نے امار کو قتل کر دیا ہے اور میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ امار کو باغی جماعت قتل کرے گی معلوم ہوا کہ ہم تو باغی ہیں اس پہ حضرت معاویر بولے خاموش رہ واللہ تم اونٹ کی طرح اپنے ہی پشاب میں پھسلتے ہو یعنی تم یہ دیس بھی جانتے ہو جیسے اونٹ پشاب کر کے بیٹھ جاتا ہے تو کام تو تمہوں نے خود ڈالا ہے میرے ساتھ مل کے اور اب اپنی غلطی خود آئیلائٹ کر رہے ہوں کیا ہم نے ان کو قتل کیا ہے ان کو تو علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے جنہوں نے ان کو ہمارے درمیان لا پھینکا ہم تو اپنے بچاؤ کے لیے لڑ رہے تھے جس میں وہ قتل ہو گئے ان کا حضرت امار جو لڑنے آئے تھے حضرت علی کے ساتھ نہ آتے تو نہ قتل ہوتے یہ سی طریقے سے ہے کہ نہ آپ روڈ پہ چڑھتے نہ ایکسیڈنٹ ہوتا نہ قتل ہوتے اچھا آگے سنیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب حضرت معاویہ کی اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا اگر میں نے ان کو قتل کیا ہے یعنی حضرت امار کو تو پھر اپنے چچا حضرت حمزہ کو آن حضرت نے قتل کیا ہے جنہوں نے ان کو کفار کے مقابلے میں بھیجا تھا اے فقیدیتی انٹی وینم الزامی جواب کہ اگر حضرت حمزہ حضور کی طرح لڑتے میں مارے گئے ہیں تو کیا حضور نے قتل کروایا ہے کبھی قابروں کے مقابلے پہ بھیجا اگر امار کو میں نے تیرے مقابلے پہ بھیجا ہے امیر شام کے مقابلے پہ تو مجھے تم قتل ٹھراری یعنی وہ انٹی وینم والا جواب دیا چوتھا ریفرنس جنگ نہروان کے بارے میں یہ وہ باتیں جو پبلی کسام نے نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ کی ہوئی ہیں انہوں نے پرنٹ کر رہے ہیں مفت مانٹ رہے ہیں جنگ نہروان خوارج کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ کافی انہوں نے ڈسکیشن کیا اس میں لکھتے ہیں ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا خوارج کے بارے میں وہ جو بخاری مسلم کے حدیث ہے کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار سے تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے انڈ پر وہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں یہ بھی بخاری مسلم دونوں میں کہ علی نے ان کو قتل کیا تھا اور میں بھی ان کے ساتھ شامل تھا انہوں نے اس آدمی کو لانے کا حکم دیا جس آدمی کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ان کا سرغنہ وہ ہوگا کہ جس کا ایک بازو کٹا ہوگا اور اس کی جگہ گوش کا ایک لوتھڑا لٹک رہا ہوگا تو اس کی لاش تین دفعہ ڈھونڈی گئی بخاری مسلم میں آتا ہے نہیں ملی پھر حضرت علی خود گئے اور لاشوں میں سے نیچے سے نکالی تو وہاں پھر صحابہ نے نعرہ لگایا کہ حضرت علی حق پہیں کیونکہ نبیل اسلام نے پہلی فرمایا تھا کہ یہ ان کے سرغنہ کی نشانی ہوگی پھر وہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر وہ فوج جو خوارج سے لڑے گی اس کے ثواب کو جان لے جو آہ حضرت کی زبانی ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے تو وہ مزید عمل کرنے کی ضرورتی محسوس نہ کریں اور اسی پر بروسہ کر لیں یعنی خوارج کے خلاف لڑنا اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کے بعد خارجیوں کے خلاف لڑنے والوں کو اور کوئی نیکی کا کام کرنے کی ضرورت نہیں جیسے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اہلِ بدر کی ہر غلطی معاف ہے اس طرح خوارج کے خلاف جو حضرت علی کے ساتھی تھے ان کے بارے میں مسلم شریف انہوں نے ویسے لی کہا حضرت ابو بکر سے مروی ہے حضرت علی سے ہی مروی ہے اور اس کے سٹارٹ میں حضرت علی وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے آسمان سے زمین پہ گرا دیا جائے کہ میں یہ برداشت کر لوں گا لیکن یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میں کوئی ایسی بات کروں جو میں نے خود رسول اللہ سے نہ سنی اور میں تمہیں بیان کروں ان حدیث معاملے میں اتنی اتیاط صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاچھوہ ریفرنس یہ کہتے ہیں نا جی وہ عزت عثمان کو عبدالعہ بن سبا اور پتہ نہیں کوئی یہودی پارٹی تھی آلِ امیہ کو بچانے کے لیے میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا آلِ امیہ کی وجہ سے حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں ان کے گورنوں کی وجہ سے انہوں نے حضرت عثمان کا چپٹر پڑھیں کہیں نہیں ڈالا عبدالعہ بن سبا کا نام تک نہیں لکھا الٹا حضرت علی والے چپٹر میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو حضرت علی کی شان میں غلو کرنے والے رافدی تھے وہ حضرت علی کے دور میں نکلے ہیں اس کے اوپر پورا چپٹر انہوں نے بنایا ہے فرقہ غالیہ کا خروج حضرت علی کے زمانے میں ایک غالی فرقہ پیدا ہوا کرتے کرتے نا اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے اپنے غلام کمبر کو بلایا اور پھر انہوں نے جو ہے وہ ان لوگوں کو آگ میں جلا دیا جن لوگوں نے حضرت علی کے لیے علویت کلیم کی تھی جس کی باقیات آج کل یہ نسیری ہیں اور پھر وہ بخاری میں آتا ہے نا کہ حضرت ابن عباس تک بات پہنچی تو وہ کہتے کاش حضرت علی ایسا نہ کرتے کیونکہ یہ سزا آگ میں جلانے والی ابن عباس نے سچ کہا اور ابو دعود میں کہ انہوں نے کہا کاش مجھے یہ پتا ہوتا پہلے یعنی حضرت علی نے جان بوچ کے ایسا نہیں کیا تھا لیکن حضرت علی کا غصہ اتنا تھا کہ مجھے خدا کے مقابلے پر ٹھہرا رہے ہیں تو انہوں نے ان کو قتل کی وجہ آگ میں جلوایا تھا یہ تو خود مان رہے ہیں اس میں اچھا جی ریفرنس نمبر سکس حضرت علی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ لباس اور خوراک میں آپ کی سادگی بیان سے باہر ہے آپ کا عمل اور فضل اسلام کی طرف سبقت اور رسول اللہ کی معیت میں کفار سے جہاد عزر من الشمس ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر لکھتے ہیں امام عمرنبل اور قاضی اسماعیل بن اسحاق کہتے ہیں اور یہ صحیح سنت سے المصر علاقے میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل اور مناقب میں جتنی احادیث مروی ہیں دوسرے کسی آدمی کے فضائل اور مناقب میں اتنی حادیث نہیں ہیں اے لکھرے دے جی سعودیہ وعبی اور پاکستانی وعبی کے کہہ رہے ہیں اور رہن دو میں آج نہیں آج اپنے مزرگان رو ریفرنس نمبر سیون وہی جو ہم کہتے ہیں حضرت علی نے حسن بن علی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا انہوں نے بھی وہی لکھا کسی نے کہا کیا آپ اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو نامزد کریں گے انہوں نے فرمایا نہیں میں تمہیں اسی طرح چھوڑوں گا جس طرح رسول اللہ صلمل تمہیں چھوڑ گئے تھے بعض نے کہا کہ آپ لوگوں سے حسن کے لیے بیعت لے لیں تو آپ کے انتقال کے بعد ہم آپ کی کمی محسوس نہیں کریں گے فرمایا میں نہ تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں یہ تمہارا اپنے چوائز ہے میں یہ کام نہیں کروں گا یہ بات ہے خلافت و ملوکیت میں یہ فرق ہے ریفرنس نمبر ایٹ سر یہ سب سے کڑوائے اور آیا آٹھ نبر پہ ہے جنت کے بھی آٹھ دروازے ہیں بخاری مسلم میں آیا ہے کہ رمضان میں وہ آٹھوں دروازے کھول دیا جاتے ہیں مسلم شریف میں ہے جو وضو کے بعد اشہد باللہ الہ الا اللہ اشہد انہ محمد عبد الرسول پڑھ لے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیا جاتے ہیں تو سر ریفرنس نمبر آٹھ ورڈ بی ورڈ بنو میہ حضرت علی کی تنقیص اور ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتے رہے مگر اس سے علماء کے دل میں ان کی محبت بڑھ گئی اور قدر و منزلت میں اضافہ ہو گیا عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ بنو میہ ساٹھ سال تک ان کو گالیاں دیتے رہے یہ سب کا لفظ نہیں ہے عربی کھولیں شتم کا لفظ ہے سب کا ترجمہ تنقیص بھی ہو جاتا ہے اس لفظ کا نہیں ہوتا سب وہ شتم جو ہم بولتے ہیں اور یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے کہانی لکھی سر صحیح مسلم سکس ڈبل ٹو نائن عدیس لعن اللہ عبد تراب کہتے تھے ابو تراب علی بن ابی طالب پر لانت یہ لفظ بولتے تھے نعوذ باللہ آل احمیہ تو یہ آپ کے بزرگ ٹھیک لکھ رہے ہیں ساٹھ سال تک ان کو گالیاں دیتے رہے مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے بلکہ ان کی شان پہلے سے بھی بلند ہو گئی آگے الفاظ بڑے سخت ہیں دین نے ایک عمارت کھڑی کی جس کو دنیا نے گرا دیا وہ کہتے ہیں مولا علی کو اللہ نے کھڑا کیا دین کی عمارت کے طور پر یہ دنیا کے جو پرستار تھے نا آل احمیہ انہوں نے اس کو گرانے کی کوشش کی لیکن دنیا کچھ نہ بنا سکی مگر جو کچھ بنایا اس کو بھی منہدم کر دیا وہ کہتے ہیں آل احمیہ کے پلے کوئی شیح اے بھی تھی نا وہ بھی انہوں نے گوا دی حضرت علی کو یہ کی تنقیص نہیں کر سکے ہر طرف علی علی ہو رہی ہے وہ سر ناسبیوں کی مسجد میں بھی چار خلفاء کے نام لکھے ہوتے ہیں پیچھے کہہ رہے گا علی کو کون نیچے کر سکتا ہے ناسبیت کو ہوا دینے والے لوگ بھی ہاک چار یار کہتے ہیں آگ پانچ یار نہیں کہتے ہیں اس سے بڑی کیا جیت ہوگی سیکنڈ لاس ریفرنس نمبر نائن وہ یدیز لکھی ہے بودو ترمزی کی کہ میرے بعد خلافت تیس سال تک رہے گی اس کے کونٹیکس میں لکھتے ہیں اور حضرت علی کی خلافت چار سال اور آٹھ مہینے ہے اس کو حدیث میں تیس سال اس لیے کہا گیا کہ اصل مدت اس کے قریب قریب ہے یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نو کی مدت خلافت کو اس میں شمار کیا گیا ہے کیونکہ وہ اس کو مکمل کرتی ہے وہ کہتے ہیں حضرت حسن کے جو چھ مہینے ہیں وہ ملا کے یہ تیس سال پورے ہوتے ہیں اور یہ تو ابن تیمیہ نے مناجد سننہ میں لکھا ہے کہ ربیل اول میں نبیل اسلام کی وفات ہوئی گیارہ اجری میں اور ربیل اول اکتالیس اجری میں سلح حسن ہوئے حضرت حسن کی سلح پر تیس سال پورے ہوتے ہیں تو خلیفہ راشد پانچ ہیں ابو بکر عمر عثمان علی حسن ابن علی اور یہ محمد عبدالعب صاحب کے ویٹے بھی یہ بات مان رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں آخری ریفرنس ہے خلافت حسن کے اوپر انہوں نے چیپٹر باندھا ہے اس کے بعد سلح حسن کے اوپر اس خدا کا شکر ہے جس نے ہمارے ذریعے تمہارے پہلوں کو ہدایت بکشی یعنی انہوں نے کہا کہ تمہارے باوشداد کو اللہ نے ہم بنو حاشم کے ذریعے ہدایت دی اور ہمارے ذریعے تمہارے پچھلوں کا خون بند کیا آج بھی ہم نے ہی قربانی کی ہے اور اپنی مسنح چھوڑی ہے قتل و غارت سے بچایا ہے تمہیں وہ دوزخ کی آگ سے بچایا تھا اور یہ دنیا کی آگ سے بچا لیا سب سے بڑی دانائی پریزگاری ہے اور سب سے بڑا ایڈز بدکاری ہے پھر میرے اور معاویہ کے درمیان جو اقتلاب پڑ گیا تھا قطع نظر اس سے کہ وہ حق پر تھے یا میں حق پر میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسئلت اور ان کے خون بند کرنے کے لیے اپنے اس حق سے دسبردار ہو گیا ہوں اور بخاری میں بھی یہ حدیث ہے میرا یہ بیٹا سید ہے اس کی وجہ سے صلاح ہوگی اس میں امپلائیڈ ہے کہ سامنے والا اٹھ درمی پہ ہوگا اس کی وجہ سے صلاح ہوگی اس کی وجہ سے نہیں یہاں کہتے ہیں انہوں ان کی وجہ سے صلاح ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وجہ سے ہوگی یہ اپنی پوسٹ چھوڑے گا پھر معاویہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح مو کر کے فرمایا میں نہیں جانتا کہ یہ تمہارے لیے فتنہ ہے یہ حکومت یا کچھ مدت مدت کے لیے اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے یعنی دنیا میں کچھ فائدہ ہے اٹھا لو مجھے نہیں پتا اللہ نے تمہیں ازمائش میں ڈالا ہے تو یہ دونوں باتیں ہوئیں ازمائش میں بھی ڈالے اور فتنہ کا بھی شکار ہوئے اور یہ حقائق اگر آپ کو جاننے ہو تو دنیا میں ایک پانفلٹ ہے جس کا عنوان ہے فائی بی رسج پیپر سر یہ ہاں واقعہ کربلا کا کہانی پس منظر نہیں حقیقی پس منظر بہتر سیول اسنادہ حدیث کی روشنی میں جس میں دو سو سے زیادہ حدیث ہیں بہتر کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا ایک ایک نمبر پہ کئی حدیث ہیں مثلا تیتیس نمبر پہ آٹھ حدیث ہیں آٹھ ترک غدیر خم کے سیدنا عمر کی شہادت سے لے کر شہادت حسین تک پوری اسلامی ہسٹری کور ہوئی ہے حقیقی خلفہ راشدین کون ہے جنگ جمل صفیر نیروان شہادت عثمان کے اصلی اسباب سلیح حسن حضرت معاویہ کا دور ملوکیت یزید کی ولی اہدی اور شہادت حسین ابن علی رضی اللہ انہم اجمائین وعلیم السلام اجمائین یہ الحمدللہ عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے ہماری ویب سائٹ الیسنتپاک ڈاٹ کام پہ آپ ریسرچ پیپرز والے پورشن سے موف ڈاونلوڈ اس کا پی ڈی ایف کریں گروپ میں رابطہ کر کے ویٹس ایپ کے ذریعے پی ڈی ایف منگوالیں اس میں اکثر حدیث بخاری مسلم سے ہیں تحکیم کی ضرورت نہیں اور جن پہ تحکیم کی ضرورت تھی میں نے دور عاظر کے بڑے بڑے محدثین شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی شیخ شعب ارنوت رحمہ اللہ تعالی شیخ سلیم اسد اور غلام اسوہ زہیر حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس جو زبیلی زیر صاحب کے باغی شاگرد لیکن تحکیم تو لگا بیٹھے میں وہ اور ہم نے اس میں ڈالی بھی ہے اور باقی لوگ میں تو مطلب جس کی جو پوزیٹیو چیز ہے وہ پروموٹ کروں گا سب کی تحکیم کے ساتھ ہے اور یہ خیالی پس منظر نہیں ہے احادیث کی روشنی میں ہے یہ سلاودین یوسف صاحب کی جھوٹی تاریخ یا وہ سنابلی کی لکھی جھوٹی تاریخ نہیں ہے احادیث ہیں جو کہ خلافت و ملوکیت مولا مدودی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب کا حدیثی دفاع ہے حدیث کی روشنی میں